سورہ بکرہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے یہ بندری سورہ ہے اور اس کی دو سو چھاسی آیات ہیں آج ہم آیت نمبر ایک سو ایک سے آن ورڈ سٹیڈی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پسپوشت ڈال دیا گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں اور سلمان کے اہد حکومت میں شیعتین جو کچھ پڑھا کرتے تھے یہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگ گئے حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیعتین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سہر کی تعلیم دیا کرتے تھے اور وہ اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا مگر لوگ ان دونوں سے وہ سہر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رسان ہو اور فیدہ من نہ ہو اور بتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا ہے اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا کاش وہ سمجھ لیتے اے ایمان والو رائے نہ نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو اور رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرقین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کے سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوات تمہارا کوئی کارساز و مددگار نہیں ہے کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سے کیا گیا تھا اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے وہ حتماً سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے مسلمانوں اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغز اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں پس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کریں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو کچھ نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ یقیناً اس کا خوب دیکھنے والا ہے اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا یہ محض ان کی آرزویں ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح کی بات جاہل انہیں بھی کہی پس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں پس جدھر بھی روک کرو ادھر اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے سب اس کے تابع فرمان ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی عمر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں ہم نے تو اہل یقین کے لئے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل دوزہ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروں نہ بن جائیں کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لئے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددکار جنہیں ہم نے کتاب ان آیت کی ہے اور وہ اس کا حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا پس وہی گھاٹے میں ہے اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جب میں نے تمہیں عطا کی جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے اور اس روز سے درو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا نہ شفاعت اسے فیدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی ارشاد ہوا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری آیت کی کہ تم دونوں میرے گھر کا تواف اعتقاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندو میں سے جو اللہ اور روزہ قیامت پر ایمان لائیں انہیں سمرات میں سے رزق ان آیت فرما ارشاد ہوا جو کفر اختیار کریں گے انہیں انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرمند ہونے کی محلت دوں گا پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما یقینا تو خوب سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا متیو فرما بردار بنا اور ہماری ذریعت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما اور ہماری توبہ قبول فرما یقینا تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رضائل سے پاک کرے بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو ہماکت میں مبتلا کیا ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنایا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وسیعت کی اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وسیعت کی کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کروگے سب نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے اباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے جو یقتہ معبود اور ہم اس کے فرما بردار ہیں یہ گزشتہ امت کی بات ہے ان کے عمال ان کے لئے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لئے تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں یہود یا نصرانی بنو تو ہدایت جافتہ ہو جاؤ گے ان سے کہہ دیجئے نہیں بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیاروی کرو اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ان سب پر ایمان لائے ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرمہ بردار ہیں اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ صرف مخالفت کے درپے ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لئے اللہ کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے خدای رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت اسی کے عبادت گزار ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے مخاسمت کرتے ہو حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے اور ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال اور ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے عمال سے بے خبر تو نہیں صدق اللہ العلی العظیم موسیقی